اچھا اس کے علاوہ جو ہے کیا ہسپسال کے باہر یہ کہیں پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نشان بنا ہوتا ہے اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ یہاں بھی آپ لوگوں نے نظر آ رہے ہوگے نورتھ اپ سائٹ کو ٹھیک ہے ڈیئر سٹوڈنٹس جب بھی آپ لوگوں نے میپ دیکھنا ہے چاہے وہ آپ کی چھت پہ لگا ہوا ہے چاہے وہ دائیں دوار پہ لگا ہوا ہے بائیں دوار پہ لگا ہوا ہے زمین پہ لگا ہوا ہے بہت غور سے سمجھئے گا ٹھیک ہے کہیں بھی میپ لگا ہوا ہے آپ نے نا ذہن میں یہ تصور کر لینا ہے کہ نورتھ اس کا اوپر والی سائٹ کو ہے ٹھیک ہے یہ ایک رول ہے دنیا کا کہ نہ جو بھی میپ ہوتا ہے اس کا نورتھ جو ہوگا وہ اپ سائٹ کو ہوگا کوئی بھی میپ جو ہے وہ نورتھ ہوگا اس کا اپ سائٹ کو ہوگا ڈیئر سٹوڈنٹس جو بھی آپ لوگوں کو کمکیویجن لگے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو مجھے بعد میں کوئیچنگ کر لینے میں اس کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے وہ مبتا رہا تھا کہ نورتھ آپ نے ہستال میں لگا ہوا ہے پارک میں لگا ہوا ہے اندر باہر کہیں بھی آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہینڈ میں میپ ہے ہارڈ کوپی ہے تو آپ نے پہلی چیز سور کر لی کہ نورتھ آپ کے اپ سائٹ پہ ہے دوسری دنیا کا ٹرک یہ ہے کہ نورتھ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کے ایسٹ ہوگا نورتھ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کے ایسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک جو ہے آپ کا نورتھ اپ سائٹ کو ہے اور اس کے دہنی سائٹ کو آپ کا جو ہے وہ ایسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا وہ جسا ہم پیتھاگورس تیورم کہتے ہیں کہ A is equal to B تو تیسے جو ہے وہ C ہمیں معلوم ہو جائے گی تو ایسے نورتھ کے اپوزٹ کیا ہوگا نورتھ کے اپوزٹ آٹومیٹکلی ساوٹ ہوگا اور ایسٹ کے اپوزٹ کیا ہوگا اویسلی ایسٹ کے اپوزٹ ہم لوگوں کو پتا ہے اتنا تو ہم اگریڈینز جانتے ہیں ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ مین چیز تھی آپ نے بچوں یہ چیز سمجھ لی ٹھیک ہے سمجھو آپ نے بلیو کریں بلیو کریں آپ نے سارے جیوگرافی سمجھ لی کہ نورتھ ہمیشہ اپ سائٹ کو ہوگا ٹھیک ہے اور نورتھ کے رائٹ سائٹ کو جو ہے وہ ایسٹ ہوگا آٹومیٹکلی جو ہے اس کے دونوں اپوزٹ سائٹ پہ ویسٹ اور ساؤت ہوں گے اگر کسی کو یہ چیز نہیں سمجھائی تو پلیز مجھے چیٹ میں بتا دے میں برنہ آئے کنٹینو کروں یا تین چار لوگ جسٹ اوکے لکھ دیں مجھے پتہ لگ جائے کرے گا کہ نا یار چیز اوکے ہو گئی ہے اوکے ٹھیک ہے تین چار لوگ لکھ دیں تاکہ مجھے سوڈنٹ یار کوئی کریکشن دیا کرنا تاکہ نا مزہ آئے پھور ہے نا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا تو کوئی کریکشن دیا گا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہم لوگوں نے سمجھ لی کہ نورتھ میشہ نورتھ میشہ اپ سائٹ کو ہے اور ایسٹ میشہ میشہ رائٹ سائٹ کو آ جائے گا نورتھ کے چاہے پارک میں چاہے ہسپٹل میں چاہے کہیں بھی پولیس ٹیشن چلے جائیں اللہ نہ کرے پولیس ٹیشن جائیں میرے جانا رہتا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی جائیں گے میپ لگا ہوگا آپ کے ہاتھ میں میپ آ جائے گا آپ کے کمپیٹر میں میپ ہے تو وہ اس کا نورتھ اپ سائٹ دھانی سائٹ جو ہے اس کی ایسٹ ہو جائے گی اوکے ہو گیا اچھا اب اگر ہم اس چیز میں تھوڑا سا یہ کریں میں آپ کو ہم لوگ پاکستان سے صاحب سے اس کو کنسیپٹ کو شروع کرتے ہیں اپنا کہ ہم نے جو پاکستان کو ابھی دیکھا تھا کبھی پڑا تھا مطالعہ پاکستان میں ایک اگر پاکستان یہ چیز ہے پاکستان وہ چیز ہے یہ پاکستان یہ مارا پاکستان درہ آج رہا تھا یہ ٹیڑے میڑا ہو گیا ہے اچھا ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا تھا کہ یار پاکستان کے جو نورتھ ایسٹ ہے ہم میں ادھر ایک نورتھ بنا رہا ہوں ادھر پاکستان کا نورتھ بنا اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور سمجھاؤں بڑی ہی مزے کی ٹھیک ہے ایک ورڈ ہوتا ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایک ورڈ ہوتا ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ڈبلیو آر ٹی ہم جسے لیتے ہیں جب بھی آپ سے کوئی پیپر میں کوئیسٹن پوچھا جائے گا تو جو آپ سے لوکیشن پوچھی گئی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس کے حساب سے تصور کرنا ہے مطلب میں یہ کہوں پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے تو میں ویڈ ریسپیکٹ ٹو پاکستان پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پاکستان کے بلکل درمیان میں کھڑا ہو تصور کرنا ہے اگر میں کہوں انڈیا کے ایسٹ میں کیا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ میں یہ کر رہا ہوں آپ انڈیا کے سینٹر میں کھڑے ہو میں آپ کو کہوں چائنہ کے نورتھ میں کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو چائنہ کے بلکل سینٹر میں کھڑا ہوا پایا ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں منگولیا کے ایسٹ میں کیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بلکل منگولیا کے سینٹر میں کھڑا ہوا ہے اس چیز کو ہم ویڈ ریسپیکٹ ٹو کہیں گے اور میں نے آپ سے جو اگلے پوچھنے ہیں وہ یہ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ہی ہوں گے ٹھیک ہے جو اگزیمینر آپ سے کوچھے گا وہ ویڈ ریسپیکٹ ٹو کبھی وہ آپ کو کہے گا جی کہ پاکستان کی مجھے لوکیشن بتا دے جی ایشیا کے حساب سے تو آپ نے اپنے آپ کو پورے ایشیا کے سینٹر میں کھڑا ہوا پایا ٹھیک ہے آپ مجھے انڈیا کی لوکیشن بتا دے پاکستان کے حساب سے تو آپ نے اپنے آپ کو پاکستان کے سینٹر میں کھڑا ہوا پایا مطلب کے ویڈ ریسپیکٹ ٹو پاکستان ہو گیا اور ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایسیا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے پہلا پوائنٹ نمبر ون میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ون تھا ہمارا نورت اپ سائٹ کو اور ایسٹ اس کے رائٹ سائٹ کو پوائنٹ نمبر ٹو ہم نے کیا لوکیشن پوچھے آپ نے آپ کو ادھر سینٹر میں کھڑا کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب ہم ذرا پخستان پہ دوبارہ آپ لوگ واپس آ جائیں یہ ہم نے پخستان کا ذرا تیا پانچہ کر دیا باقی نورت ایسٹ ویسٹ اچھا ہم بچپا سے پڑھتے آئے ہیں یقین مانے جب تک میں نے بھی میپ نہیں سمجھا تھا تب تک میں بھی یہ کہتا تھا کہ جو عربین سی ہے وہ پخستان کے ساؤت میں ہے لیکن اگر آج میرے پڑھانے کے بعد آپ کنسپچلی دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پخستان کے سینٹر میں کھڑا کیا نورت اپ سائٹ کو ہو گیا اور نورت کے رائٹ سائٹ پہ ایسٹ آ گیا باقی دونوں ڈیریکشن ڈیٹرمنٹ کرنی ہے ویسٹ اور ساؤت تو پخستان کے ساؤت میں عربین سی بنتا ہے اس طریقے سے کنسپچلی اور ٹرکس کے ساتھ ہم لوگ نے آج یہ دیکھ لیا کہ عربین سی جو ہے وہ پخستان کے ساؤت میں ہے اسی طریقے سے آپ پوری دنیا کو ہم ڈسکور کریں گے اچھا انڈیا کو پوری زندگی ہم دیکھتے رہے یہ پخستان کے ایسٹ میں ہے بٹ آج ہم نے دیکھا کہ پخستان کی ایسٹ میں انڈیا کیسے ہے نورت اپ سائٹ کو اور آٹومیٹکلی جو ہے انڈیا ہمارے ایسٹ سائٹ کو آ گیا اس کے بعد جو ہے چائنہ اگر چائنہ دیکھا جائے تو چائنہ جو ہے وہ اوپر کو بھی ہے اوپر والی سائٹ کو بھی ہے وہ اور سے سمجھئے گا چائنہ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ کو بھی ہے اور چائنہ ذرا یہ دونوں نورت اور ایسٹ کے درمیان میں بھی ہے تو چائنہ کی لوکیشن کیا بنی نورت اور ایسٹ چائنہ اوپر وہ ہم پڑھتے تھے نا ورٹیکل ایکسیس بھی ہوریزنٹل ایکسیس بھی ٹھیک ہے اس حساب سے بھی ٹھیک ہے لیکن اب ہم لوگوں نے نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ چائنہ اپر سائٹ کو بھی ہے اپر سائٹ کونسی ہوتی ہے ہمیشہ اپر سائٹ نورت ہوتی ہے رائٹ سائٹ کونسی ہوتی ہے رائٹ سائیڈ ایسٹ ہوتی ہے تو چائنہ جو ہے وہ نورت اور ایسٹ میں ہے ٹھیک ہے تو نورت ایسٹ جو ہے وہ چائنہ افغانستان افغانستان ہمارے اوپر بھی ہے نورت میں بھی آ گیا ہے اور افغانستان ہمارے ویسٹ میں بھی ہے ٹھیک ہے تھوڑت میں اس کو ریس کر کے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ نے کو ذرا کلیرٹی ہو جائے پاکستان کے اوپر افغانستان اور دیکھا جائے تو تھوڑی سی لیفٹ سائیڈ پہ بھی ویسٹ سائیڈ پہ بھی ہے ٹھیک ہے نورت اور ویسٹ تو ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا افغانستان ہے وہ نورت ویسٹ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے انڈیا رائٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے نورت اپ سائیڈ پہ اور تھوڑا سا ایسٹ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہے چائنہ ہے ٹھیک ہے سوری افغانستان اپ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ ویسٹ ہے تو نورت ویسٹ پہ جو ہے وہ افغانستان ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو پاکستان کے بلکل ویسٹ میں یہ قطر نہیں ہے یہاں پہ ایران آتا ہے ٹھیک ہے قطر وہ ذرا آگے جاتا ہے وہ میپ کی شورٹیج کی ویسٹ انہوں نے اس چیز کو نیچے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے ایران آ جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کے ایران آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اور ساؤس میں ہم لوگ آلڑی انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ نورت کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ نے ڈیٹرمنیشن کی کنسیپٹ بنایا ٹرکس بنائی کہ کس طریقے سے دنیا پاکستان کے ارد گرد ہے ٹھیک ہے یہ چیز اب تھوڑا سا ہم لوگ اب اس کو تھوڑا سا کنسیپٹر اور کرتے ہیں مشکل اور کرتے ہیں اب ہم ویڈ رسپیکٹ والی گیم کھیل لیں گے میں نے کہا آپ لوگ دماغ نہ تھوڑا سا شارٹ کر لیں میرے لیکچر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برین سٹور میں کرنی ہوتی ہے سا سا تو دماغ ذرا ساتھ چلانے ہوتے ہیں دیکھیں جو بچہ جلدی رپلائی کیا کرے گا وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا اٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اوویسلی بندہ اس چیز کو خوش ہوتا ہے اس چیز سے نا اچھا پاکستان is located in ڈیش with respect to انڈیا پاکستان is located in ڈیش with respect to انڈیا very good ویس جلال زبردست بیری گو آپ لوگ لیکچ سمجھ جا رہا ہے اچھے بہت اچھے بات زبردست کہ with respect to کیا ہو گیا وہ اس نے انڈیا کے لحاظ سے پوچھ ہے پاکستان is located in ڈیش with respect to arabian سے پاکستان is located in ڈیش with respect to very good سپر ماشاءاللہ آپ کے سپر یا یہ نا ایک میری اب ہم آتے ہیں ایشیا کی طرف ٹھیک ہے اب پاکستان کو سمجھانا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس سیکنڈ آپ لوگ ایشیا کا آج ہم سب سے پہلے ہم ایشیا کو تصور کریں گی ایشیا کیا چیز ہے ایشیا میں کیا کرنا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا ایشیا ہے جی اچھا ہم نے پاکستان کو تصور کر لیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہے نورت ایس سینٹرل ایشیا ٹھیک ہے ایسٹرن ایشیا ساؤدرن ایشیا اور ایک اس نے آلڈ وائٹ کیا ساؤد ایسٹرن ایشیا یہ دیکھیں ایشیا کی جو مین ڈویجن ہے وہ سینٹرل ایشیا ہے جتنے بھی مزے قبل ٹریک ستان والے ملک ہوں گے موسٹلی ایس ٹی ای جتنے بھی ستان والے ملک ہوں گے سوائے افغانستان کے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں یہ کیا نام ہے سینٹرل ایشیا ہیں یہ کون سے کنٹریز ہیں یہ سینٹرل ایشیا ہیں اچھا اب اگر ہم دیکھیں نور ہمارا اس سائٹ کو تھا اور ایست ہمارا یہ تھا ٹھیک ہے تو چائنہ منگولیا ساؤتھ کوریا جپان نور کوریا یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ ہمارے ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے کون سے کنٹریز ہیں یہ ہمارے ایسٹرن ایشیا کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اس کے وقت ہم بہت سنتے ہیں سارک بنائی تھی ساؤتھ ایشیا بنائی تھی وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی تھی افغانستان پاکستان ایران بھٹان بنگلہ دیش ٹھیک ہے سری لنکا مالدیو انڈیا یہ تمام کنٹریز جو ہیں ساؤتھ ایشیا یعنی ایشیا کے ساؤتھ والے کنٹریز میپ سے بھی شو ہو رہا ہے جو مارا یہ والا کیا تھا یہ ساؤتھ سائیڈ تھی تو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے اس کے بعد اس نے ایک کلاسفیشن کی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہم میپ کے ساپ سے دیکھتے ہیں اگر ہم میپ کے لحاظ سے بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے کو آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایس ہے اور ایس والی سائیڈ پہ بھی آ رہے ہیں ساؤتھ ساتھ میں لگائیں گے اور اگر رائٹ سائیڈ کو جا رہے تو ساؤتھ ایس کنٹریز جس میں یہ میانامار لاوس تھائی لینڈ کمبوڈیا ملیشیا سنگاپور انڈونیشیا برونائی فلپائنز یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ ساؤتھ ایس ایشین کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا تھوڑا نا آپ ساتھ ایک اور ٹچ بھی دیت بڑا مزے کا ساؤتھ ایس کنٹریز بنائی ہوئی ہے یہ نہ کریں کون کر رہا ہے یہ کون ہے بھئی اسکیوز می یہ کون کر رہا بھئی ٹیمپو چل رہا تھا وہ سارا خراب کر دیا ہے اچھا جی تو آتے ہیں واپس ٹھیک ہے کہ ساؤت ایس کنٹریز نے ایک اورگنزیشن بنائی جس ترین دیکھیں آپ لوگ گروپ سیکشن ہیں ایری کلٹر میں آپ لوگ لگو بنای ایک ایک اس ایک ایک قیلی ڈیو ایش ایش آپ تمام لوگوں نے سنے ہیں تو اس میں میں کوشش یہی کر رہوں گا اور کرتا رہوں گا کہ بار بار وہ چیز ریپیٹ کروں تاکہ آپ وہ چیز رٹہ لگانے کے ذریعے میں سوس نہ ہو تو ساؤت ایسٹ ایشن کنٹریز کی کونسی اگرنزیشن بنائی ہوئی ہے ایشن بنائی ہوئی ہے اچھا جو ساؤت ایشن والے کنٹریز ہیں ہمارے جس میں پاکستان میں موجود ہے انہوں نے زمانے قدیم کی کیا بنائی ہوئی ہے سارک بنائی ہوئی ہے تمام لوگوں کو یہ پتا ہوئی ہے ننٹی پائی پرسن لوگ جانگتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا کی بنگلہ دیش بھٹان کی کونسی ایسٹ ایسٹ ہیں سارک ہے اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا رہوں آپ لوگوں کو جیکے کا سیشن شروع ہو رہا ہے آپ لوگ انٹس ایبریویشن کی ایک ایک ورڈ کو یاد کرنا ہے میں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں او آئی سی organization of Islamic countries بھی بنتا ہے سی سے conference بھی بنتا ہے سی سے cooperation بھی بنتا ہے سی سے ٹھیک ہے نا مطلب کہ آپ لوگوں کو exact wording یاد ہوگی اس word پی پی ایسی اور ایف پی ایسی بہت کھیلتا ہے اس چیز سے بچے کہا کہتا ہے organization of Islamic یاد ہو گیا تو یار آگے countries آنا تھا cooperation آنا تھا conference آنا تھا کیا چیز آنے تھی ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی abbreviation ہے اس کا ایک ایک word یاد ہو کہ یار اس چیز سے کیا بنتا تھا ٹھیک ہے تو سارک south asian association for regional corporation ٹھیک ہے یہ دو تھیں east asia کی کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا جو central asian تھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا c a r s cars central asian republican states جو central asian کی association کیا ہے central asian republican states cars جو ہے وہ central asian public states جو ستان والے ملک ہیں ماس وائفانستان ترکمانستان انگوکستان کازخستان کرگستان اور تاجرستان ٹھیک ہے ان countries کا جو ہے یہ cars والے countries ہیں ٹھیک ہے اور ان کے association cars کہلاتی ہے بہت ہی important point بتانے لگا ہوں dear students بہت ہی important اچھا اب اگر ہم map کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ کون سے countries بنتے ہیں جب میں سرکل آئیز یہ کون سے countries بنتے ہیں map کے حساب سے with respect to Asia Asia میں جن کو میں نے سرکل کیا یہ کون سے countries بنتے ہیں western good western countries good زبردست بلکل صحیح western countries زبردست جی زبردست ٹھیک ہے یہ بنتے ہیں لیکن ابھی ایک بچے نے اوپر لکھا ہے ماشاءاللہ اچھے بچے نے اوپر لکھا ہے کہ میڈل ایسٹ کنٹریز بنتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پتا ہوگا ہے اس لڑکے کو بھی ٹھیک ہے یہ وائے ویسٹرن ایشین کنٹریز آر آل سو کارڈ ہاں جی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں میں تھوڑا سرکل کر رہا ہوں یہ افریقہ ہے ایک اچھا اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ افریقہ افریقہ کے بنا لوگ میں دیکھ یہ ہمارا نورس بن گیا اوپر والی سائیڈ کو اور یہ ہمارا رائٹ سائیڈ کو ایسٹ بن گیا یہ افریقہ کا نورٹ اور اس کا ایسٹ بن گیا اچھا اب اگر ہم افریقہ میں کھڑے ہو کے ایشیا کی طرف دیکھیں تو ایشیا والے یہ کنٹریز درمیان میں بھی آ رہے ہیں یہ عرب مالک ہیں اور ایسٹرن سائیڈ پہ بھی آ رہے ہیں اگر ہم افریقہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو جو یہ کنٹریز ہیں وہ درمیان میں بھی آ رہے ہیں اور ایسٹرن سائیڈ پہ بھی آ رہے ہیں اس وجہ سے دنیا سرف ویسٹرن کنٹریز کو میڈل ایسٹ کنٹریز بھی کہتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ دنیا ویسٹرن ایسٹ کنٹریز کو میڈل ایسٹ کنٹریز بھی کہتی ہے جلد سے تین چار لوگ ہو کے لکھ لکھتے ہیں تاکہ مجھے نا وہ سمجھ آجائے گا یا رہا آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے کہ ویسٹرن ایسٹ کنٹریز آرکارڈ میڈل ایسٹ کنٹریز اوکی ریپیٹ کرتا ہوں دو تین بچوں نے کہہ دیا ریپیٹ کرتے ہیں بچوں اپنے آپ ایشیا سے ہٹا لو اور افریقہ پہن جاؤ جی افریقہ یا ادر ورلڈ بھی کر لیا ٹھیک ہے ہم تھوڑ سا بات کر لیتا ہوں اس لیے نا اپنے افریقہ لے کے گیا لیکن اگر آپ لوگ اسرار کر رہے ہیں تو اگریرین کے فل اسرار پہ ہم لوگ جی ورلڈ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے نورت سائٹ پہ آگیا رائٹ سائٹ پہ آگیا جب ہم ورلڈ کے کہیں بھی اس سائٹ پہ کھڑے ہو کے افریقہ یورپ والی سائٹ پہ کھڑے ہو کے ایش سائٹ سائٹ پہ درمیان دنیا کے درمیان میں بھی میں سرکل کر رہا ہوں اور یہ ورلڈ کے اس حسابی رسپیکٹ ٹو ورلڈ یہ ایسٹرن سائٹ پہ سے ان کو میڈل ایسٹ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے وائی ویسٹرن ایشین اب ویسٹرن ایشین کیسے بنے تھے وہ بنے تھے جب ہم نے ایشیا کے درمیان میں کھڑے تھے ٹھیک ہے تو جو ویسٹ میں نظر آنے والے کنٹریز تھے وہ ہمارے ویسٹرن ایشین تھے میڈل اور میڈل میں آ رہا تھا تو اس وجہ سے اس کو ہم ویسٹرن کنٹریز کو صرف ہم میڈل ایسٹ کنٹریز بھی کہتے ہیں وائی اور یہ ایسٹی ایرے بیان کنٹریز ہیں سعودی ایرے بیان یمن ٹھیک نہیں وہ نہیں اس کے ساپ سے نہیں سائم جس افریقہ میں اس لئے افریقہ ملک نزدیک نزدیک ہوں گے وہ اپنے ایک اسوسییشن بنا لیں گے تو انہوں نے ایک اسوسییشن بنائی تھی مینہ لڑکیوں کا مینہ بزار لگتا تھا مینہ میڈل ایسٹ اینڈ نورت افریقہ کنٹریز ٹھیک تو میں اس وجہ سے بار بار افریقہ کو فوکس کر رہا ہم اسٹریلیا کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو اسٹریلیا میں کھڑا کر لیا ایک مینٹ کے لیے میں آپ کو سائم کی بات جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے دنیا ہی اور بن جائے گی ہم نے اپنے آپ کو ایسٹرن کنٹریز آر کارڈ وائی ویسٹرن کنٹریز آر کارڈ میڈل ایسٹ کنٹریز تو اچھا یہ question ہا mostly interviews میں ہوتا ہے سعودی عربیہ یمن یہ وہ سارے کنٹریز ہیں انہیں میڈل ایسٹ کنٹریز کیوں کہا جاتا تو ہم نے کہا ہے سر اگر ہم افریقہ والی سائٹ سے دیکھیں گے تو جو ہے وہ کیا نام میڈل ایسٹ عرب مبالکی اور نورت افریق جو افریقہ کے نورت میں آتے ہیں ٹھیک نی ان کی ہے ہم پورا ڈیٹیل سے دو لیکش رہے ہیں اس کے بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو دوائیٹ کرنا ایسٹ کنٹریز میں میڈل ایسٹ کنٹریز میں سینٹرل ایشن کنٹریز میں ساؤت ایشن میں ٹھیک ہے اور ساؤت ایسٹ ایشن میں آج कرریب میں ایسٹ میرے گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں ایک بچی بہت بہت مل رہا میں اس کا پرنٹ نکل وائی کوشش پھر کر ایک بڑا سارا پرنٹ نکل ہوئے ہیں بڑھنا بکلیٹ ملتا ہے پانسو چھے سو بہت قیمتی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ سے بات کرنی سے بات سے بات نکلتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مزا آئے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے پیسے دیئے فیس پے کی میں حلال کروں گا یا ہم حلال کریں گے ہم آپ کو اچھا ڈلیور کریں گے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ یار ہم تمام لوگ جو ہیں وہ فنانشل کرائیس سے گزرتے میں خود برمالہ طلافت میں بڑے فنانشل کرائیس سے گزراؤں اچھی پوسٹ دی ہے تو آپ نے کیسے حلال کرنے ہیں یہ آپ لوگوں میں اس چیز کو کور کر کے اور اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ٹھیک ہے ڈیلی لیکچر لے کے اور خود برین اچھا سٹوڈنٹ پتہ کونسا ہے جو لیکچر پہ نہیں رہے گا صرف وہ خود مغزمائی کرے گا وہ خود برین سٹورمنگ کرے گا یار سر نے یہ پڑایا تھا اور میپ کی برین سٹورمنگ پتہ کیا ہے آج سے اپنے آپ سے اہد کریں کہ آپ ایک اٹلیسٹ دو مہینے آپ نے دس منٹ جو ہیں وہ میپ کو ضرور دینے ڈیلی کے دس منٹ جو ہیں وہ آپ نے نقشے کو لازمند دینے ہیں آپ پکستان سے شروع کر دیں آپ ایشیا کے کہیں سے شروع کر دیں کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے نورت ایسٹ ساؤت ویسٹ موڈ وائیڈ کر کے آپ نے بس دیکھنا ہے کہ یار سینٹرل ایشن کنٹریز کونسے ہیں رٹا نہیں لگانا جسٹ دیکھنا ہے رٹا بلکل نہیں لگانا ہم نے انشاءاللہ اس سیشن میں ٹھیک ہے ساؤت ایشن کونسے ہیں ساؤت ایسٹرن ایشن کنٹریز کونسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں کو پتہ ہو ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہم لوگوں نے اسی چیز پر یہ آپ کی بلیو کریں آپ کو جنہوں نے اگر پی پی ایسی کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے تو آپ کو آٹومیٹیکلی اندازہ ہو گیا ہوا کہ ہم نے یہ چیز کر لی ہم نے سمجھو کافی حد تک دنیا کو ہم نے سمجھ دیا یا دنیا ہماری کدھر دائیں بائیں اردگیرد پھر رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہماری جو تھی وہ مین تھی اچھا ہم تھوڑا سا درہ اس کو میں دیکھ لیتے ہیں جسٹ جسٹ سیکنڈ اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ویسٹرن ایشن کنٹریز ہیں مطلب سے جو ہر چیز میں نے آپ لوگوں کو بڑے محنت سے تیار کیا ڈیو سٹورن شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہو بھی رہا ہو ٹھیک ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا میڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں جیورجیا ارمینیا آزربائی جان ترکی سیریہ سائپریس کو بھی نکال دیں ٹھیک ہے لبنان اسرائیل فلسطین جورڈن اراد تقریبا مین میں جو اریبین کنٹریز ہیں یہ تمام جو ہیں یہ آپ کے ویسٹرن ایشن یا میڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور جو بچہ جو ہے وہ اس کے لوکیشنز یاد کرے گا تو کیا ہی بات ہے سورنٹس آپ کو پتا ہو اچھا میں آپ کو مور سپیسیفکلی بتا دوں کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ کو ساؤت ایسٹرن کی ساؤت ایشن کنٹریز جو ہمارے ہیں ان کی لوکیشنز پتنے چاہیے پاکستان کے آگے انڈیا ہے انڈیا کے آگے ایسٹ میں کیا چیز ہے انڈیا کے نورت میں کیا چیز ہے افغانستان کے سائٹ پہ کیا چیز ہے تو آپ کو کم از کم جو ہے وہ ساؤت ایشن کنٹریز کے ہر ملک کی لوکیشنز یاد کو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ لوگ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو سعودی اریبیا یمن اچھا میں کوئی اس کا ٹرک لگا جاتا ہوں ایک لگ بڑے مزیقی اگر ہم یاد کریں اگر ہم یاد کریں وہ یو یو ہنی سنگھ تھا ایک ٹھیک ہے تو یو کنٹریز یمن اور امان یو کنٹریز جو ہیں یہ سب سے نیچے ہیں ٹھیک ہے اریبیا کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں یو کنٹریز ہیں یہ سب سے نیچے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اریبیا ممالک جو آپ اسلام کے لیے سوئے ہوئے ہیں عربین ممالک جو ہیں وہ اسلام کے لیے سوئے ہوئے ہیں سوئے کے سویلنگ یہ ذرا اچھا بچے ہو ہماری جیوگرافی کچھ آپ کو انٹریکشن دے رہا ہوں کہ ہماری جیوگرافی میں ہماری اپنی ہی ورڈنگ ہوئی مزے مزے کی جیسا کہ میری ٹریکس ہوتی ہیں تو سوئے کہ اگر ہم پہلے دو ممالک اٹھا لیں وہ کون سے بنتے ہیں سعودی عربیا اس سے اوپر ہے اور یو اے ای جو یہ والا ہے سعودی عربیا اور یو اے ای ٹھیک ہے تو اٹلیس دو کنٹریز ہم نے یاد کر لیے جو کنٹریز جو یو ہنی سنگھ والے وہ یمن اور امان سب سے نیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے سعودی سوئے ہوئے ممالک کون سے سعودی عربیا اور یمن سوئے ہوئے ممالک میں یہ بھی کر سکتے ہیں سعودیہ یو اے یمن سعودیہ یو اے اور یمن ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو میں آپ کو اتنا فوکس اس لیے نہیں کروا رہا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے مین وہ زیادہ ساؤت ایشن کنٹریز پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو لیکن یاد اگر آپ کو ایشیا کے کنٹریز ہو جائیں تو یہ آپ کو زبرزر سے کیا یہ تھی بات ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں جو ہے وہ مین اپنے کنٹریز جو ہے وہ ایشیا سانٹرل ایسٹ ساؤت یہ یہ سینٹرل ایشن میں نے کہا تھا کہ ستان والے جو سٹیٹس ہیں وہ سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں ستان والے سٹیٹس جو ہیں وہ کونسے ہیں وہ سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں اچھا اس میں امپورٹنٹ کونس ہے تاجکستان ازبکستان کازکستان ترکنہ ازبکستان کازکستان یہ کیا ہیں یہ ستان والے یا ہمارے کونسے کنٹریز ہیں کارز والے کنٹریز ہیں اچھا ان کا جو ترانسپورٹیشن آف گوڈز فرم چائنہ یورپ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ استان والے کنٹری سے گزر کے ہمارے پاکستان میں پہنچتے ہیں اچھا سوڈنٹ جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے امیگیٹلی پاکستان کے آپ کو پتہ یہ جو یہ والی چیز نظر آ رہی ہے نا یہ تھوڑی سیکھ لائن نظر آ رہی ہے میں دوبارہ ریز کر کے نا دوبارہ بناتا ہوں یہ غور سے دیکھئے گا کہ یہ لائن نظر آ رہی ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے جوڑ رہی ہے یہ لائن بہت امپورٹنٹ کو ایم سی کیو پاکستان کو تاجکستان کوریڈور کنیکٹس پاکستان ٹو تاجکستان وکھن کوریڈور وہ کونسا کوریڈور ہے وہ ہے وکھن کوریڈور اگر تمہارے وکھیوں میں مار رہیں گے پنجابی میں کہتے ہیں تو اسے وکھن کوریڈور ٹھیک ہے یہ اچھا وہ ایم سی کیو ہے لیکن ہم نے کونسیپچولی کریں گے بڑے مزے سے ہوگا یہ وید ریسپیکٹ ٹو پاکستان اس نے پوچھا تھا پی پی ایس نے اور بہت بار پوچھتا تھا وکھن کوریڈور is located in the ڈیش آف پاکستان تو کیا آنسر بنتا ہے نورت آف پاکستان ٹھیک ہے کونسیپچولی چیز کی تو ہمیں فوراں کوئی رٹہ لگانے کے ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں ایم سی کو کسارا لینے کے ضرورت نہیں پیش آئی تو وکھن کوریڈور is جو ہے اوہ نہیں نہیں تین سو پچاس کلومیٹر نہیں ہے یہ تو بائیس کلومیٹر لمبیہ ہے بس بیس بائیس کلومیٹر ٹھیک ہے تو تاجکستان وہ پاکستان سے ملانے والا کوریڈور کا نام کیا ہے وکھن کوریڈور ایک ایم سی کیوں یہ تاجکستان کوریڈور پاکستان کے کہاں پہ لکڑیڈ ہے نورت میں سیکنڈ جو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد وکھن کوریڈور کس ملک کی اندر آتا ہے میرے گا ٹھیک ہے